اسلام علیکم ایک ویڈیو کافی ٹائم پہلے آئی تھی اور آپ پہ دوبارہ سے وہ شروع ہو رہی ہے اگزیم آگئے ہیں نا تو اگزیم کی ابھی ڈیڈ شیٹس آنا شروع ہو جائیں گی فیک اور یہ وہ پھر گیس پیپر آئیں گے پھر آئے گا کہ پیپر کنسل ہو گئے وہ ہر بار ڈرامہ ہوتے ہیں ویسے ڈرامے بہت سے شروع ہونے ہیں تو ایک ڈرامہ ہلکا ہلکا شروع ہو رہا ہے میں نے کہا پہلے پہ کر لیں اس کو بار ڈرامی باز یہ ہے کہ مارکس لگائے بغیر پاس کر رہے ہیں مارکس نہیں لگانے مطلب گریڈز ہوں گے یاد رکھئے گا مارکس بھی ہوں گے گریڈز بھی ہوں گے اور اگر بورڈ نے جی پی ایٹ کیا اور جی پی ایٹ بھی ہوگا تینوں چیزیں ہوں گے پاکستان میں یہ رواج ہے اور میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں سمجھ لیں آپ کے ایکزیم بھی نہیں ہوئے ایکزیم ہونے میں بھی دو ماہ رہتے ہیں تقریبا اور ریزلٹ آنے میں پانچ چھ ماہ رہتے ہیں تو میں چھ ماہ پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب ریزلٹ آئے گا آپ کے مارکس بھی لگی ہوں گے آپ کا گریڈ بھی لگا ہوگا اور آپ کی جی پی بھی لگی ہوگی اور اگر اگلے سال بورڈ کچھ اور آنونس کرے گا وہ چوتھی چیز بھی لگی ہوگی پاکستان میں اگر گریڈز آ جائیں تو مطلب یہ نہیں کہ مارکس چھوٹ دے جائیں پرانی چیز ساتھ ساتھ رہتی ہے صحیح ہے تو اگر مارکس تازے لگا کرتے تھے کی زمانے میں وہ آج بھی لگ رہے ہیں گریڈ آگے تو گریڈ بھی لگ رہے ہیں مارکس بھی لگ رہے ہیں ہمارے زلٹ کارٹس پہ گریڈز بھی ہیں مارکس بھی ہیں صحیح ہوگی اور اگر جی پی اس بار ایڈٹ کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں تو مارکس بھی ہوں گے گریڈز بھی ہوں گے اور جی پی بھی ہوگا صحیح ہے تو ٹینشن نہیں لینی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسے گریڈز ہوں مارکس ہوں جی پی ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں احساس سے کم تری کم کچھ بھی نہیں ہونے والا لوگ پھر بھی مارکس کو دیکھیں گے اور جو سکول بینرز لگاتے ہیں نا کہ ہمارا اتنا ریزلٹ آیا اتنا ریزلٹ آیا وہ بینر مارکس کا ہی لگائیں گے گریڈ کا تو لگا نہیں سکتے نا گریڈز کوئی نہیں لگائے گا جی پی کوئی نہیں لگائے گا سب لوگ لگائیں گے مارکس اس مرتبہ بھی دیکھ لینا سو مارکس بھی ہوں گے گریڈ بھی ہوں گا جی پی بھی ہوں گا ہے جو کہہ رہے ہیں نا کہ شرف مارکس ہوں گے وہ فیک ہے ٹینشن نہ لے ہیں جو بھی چیز فیک آئے گی بتاتا رہوں گا چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ